بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اس وقت کھینچہ تانی میں مصروف ہیں ایک وہ خبر ہے جو آپ کو ٹی وی کی سکرینوں پر نظر آ رہی ہے بہت کچھ پردے کے پیچھے ہو رہا ہے ایک بڑی خبر ہے ایوانِ صدر کے اندر چھے عراقین کے مذاقرات کی ایک کہانی سامنے آئی ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے ہواوں کا رخ مکمل تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور جس طرح حکومتی جو صحافی ہیں ان کی چیخ و پکار بھی شروع ہو چکی ہے اتضاد حسن کو تحریک انصاب میں شمولیت کی دعوت دی گئی ہے یہ شمولیت کی دعوت کس نے دی ہے اسی خبر سے ویڈیو کا آغاز کروں گا اور میں امید کروں گا کہ آپ سامات کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آغا کریں گے اس وقت اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ٹی وی سکرینوں پر مختلف تبصریں نظر آ رہے ہوں گے اور ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ کچھ اور خبریں آ رہی ہیں عمران خان کب لانگ مارچ کا اعلان کریں گے اس سے پہلے کیا بیک ڈور کے اندر معاملات تیف ہو پائیں گے عمران خان اگر یہاں اسرام آباد میں پہنچ جاتے ہیں تو کیا یہ حکومت اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی یا عمران خان ان کو اقتدار سے اٹھا کر باہر پھینکے گا اس وقت چہرے اقتدار کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر انہی موضوعات کے گرد سیاسی ڈسکشن ہے لیکن آج فرق حبیب صاحب نے اتضاد احسن کو تحریک انصاف میں شمولیت کی دعوت دی ہے اور ان کے سامنے ذکر کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی چند سنجیدہ سیاستدان ہیں جو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ بات کرتے ہیں لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہاں چکے مروسیت ہے اور وہاں جو شریف خاندان ہے ذرداری خاندان ہے انہی کی اولادوں نے آنا ہے تو یہ اتضاد احسن کو چاہیے کہ تحریک انصاف کے اندر وہ شمولیت اختیار کریں اس سے پہلے چودر نصار کو بھی بیسے تو دعوت دی جاتی رہی لیکن ان کو خیر عزت راست نہیں آئی تھی اور اتضاد احسن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ان کو بزہر چھوڑنا مشکل ہے لیکن اس وقت جو پیپلز پارٹی کے اندر ایک لڑائی شروع ہو گئی ہے اور اتضاد احسن کو وہ چاہتے ہیں کہ باہر نکالا جائے اس محول کے اندر یہ ایک زبردست ماسٹر سٹروک ہے یہ فرق حبیب کہتے ہیں کہ اتضاد احسن کو پارٹی میں شمولیت کی دعوت دیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ سیاسی اتضاد احسن سیاسی ورکرز کا رول مادل ہیں اتضاد احسن کھل کر اختلاف کرتے ہیں نون لوگ اور پیپلز پارٹی میں بادشاہی ہے کسی کی جرت نہیں ہے کہ اختلاف کرے اتضاد احسن بڑے کانوندان ہے اور رانہ فاروق سعید جیسے لوگوں نے پیپلز پارٹی کا بیڑا غر کی ہے اتضاد احسن کے لیے پارٹی میں دروازے کھلے ہیں اتضاد احسن جب چاہے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں ہماری پارٹی میں آنے کے لیے ہر اچھے بندے کے لیے راستے کھلے ہیں یہ بہت بڑی ڈیولیمنٹ ہے چونکہ اس وقت اگرچہ کوئی بذہر اس طرح کا چانس نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک ایسا پتہ پھینکا گیا ہے جس کے بعد جو لوگ پیپلز پارٹی کے اندر اتضاد احسن کو عمران خان کا چوب کے وقیل ہونے کا تانہ دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ہمیشہ یہ فیور دیتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا دھچکہ ہوگا کہ اتضاد احسن کی بہت بڑی مانگ ہے اب اباؤں کا رکھ مکمل دور پر تبدیل ہو رہا ہے ایک بات یاد رکھئے گا ابھی چونکہ بہت ہی بے یقینی کی کیفیت ہے اور اس کے اندر جو جو خبریں آتی ہیں کچھ چیزیں عام ہوتی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں بڑی بڑی جو چیزیں ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل بھی ہو رہی ہیں حتمی طور پر سو فیصد جو دعویہ ہے وہ اس وقت نہیں کیا جا سکتا آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تھا تو عمران خان کے پاس وہ ایجنسیز کی رپورٹ بھی ہوتی تھی اس کے باوجود ان کو یقین نہیں تھا کہ میری جگہ پر شہباز شریف وزیر آدم پاکستان بن جائے گا اور یہاں پر بھی اس وقت بھی بہت سارے جو صحافی تھے ان کو ہمارے ادارے مختلف طریقے سے ڈیل کر رہے تھے جو رائٹ ونگ کے تھے یعنی جو حکومت کے حامی تھے جو نئی حکومت آنے والی تھی جو اس وقت کی اپوزیشن تھی وہ بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ عمران خان گیا صبح گیا یا شام گیا اور دوسری طرف کے جو لوگ ہیں جو مختلف اداروں کے اندر رہنے والے جو جب ان کو ملتے تھے تو وہ بھی تسلیہیں دیتے تھے کہ جناب بالکل کوئی چانس ہی نہیں ہے آپ بے فکر ہو کر تو دونوں طرف سے رات کو بھی لاغ ہوتے تھے اور ایک رائٹ کی بات کر رہا ہوتا تھا ایک لیفٹ کی یعنی ایک مچرک کی اور ایک مغرب کی اور بالاخر جو ہے حکومت تبدیل ہوئی اور ان لوگوں کا مواقع درست ثابت ہوا اسی طریقے سے اب بھی شہر اقتدار کے اندر مختلف باتیں جو ہے وہ پھیل رہی ہیں اس وقت جو ہے ہواوں کا رخ اس لیے تبدیل ہو گیا کہ عمران خان نے زمنی انتخابات کے اندر جو فتح حاصل کی ہے اب یہ نہیں ہو سکتا یہ فطری بات ہے کہ ادارے ایک طرف کھڑے ہوں اور پاکستان کی عوام دوسری طرف کھڑے ہوں اداروں نے اب کوئی نہ کوئی حال نکالنا ہے اور یہ اداروں کا عمران خان پر احسان نہیں ہے بلکہ عمران خان کی پاکستانی قوم جو ہے اس کو لے کر یہ اداروں پر مربانی ہے کہ وہ ٹکراؤں کی طرف نہیں جا رہا وہ کوئی نہ کوئی پیس فل جو پراسس ہے وہ اڈاپٹ کر رہا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان ڈیل کی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے اور ڈیل ہو جائے ڈیل نہیں چاہیے عمران خان کو صرف نیوٹریلٹی چاہیے آج بھی وہ فواد چوزری کہتے ہیں کہ اگر باب پارٹی اور ایم کو ایم کو صرف ادارے کہہ دیں کہ بھئی آپ آزاد ہیں فیصلہ کرنے میں تو یہ حکومت قائم نہیں رہ سکتی یعنی عمران خان کی کوشش یہ ہے کہ ادارے اور عبام آمنے سامنے نہ آئیں اس وقت لوگوں کے جذبات ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اداروں کی کچھ شخصیات نے حکومت تبدیل کرنے کے اندر عام رول پلے کیا ہے اب جب یہ ساری صورتیں حال ہوئی اور آج شیخ رشید نے تو وہ بیان دیا پہلی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے گزشتہ روز اس کے بعد جو ہواوں کا رکھ ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے بڑی مصبت تبدیلی آئیں گی اس کے بعد جو حکومتی صافی ہیں وہ بہت پریشان ہوئے اور اب انہوں نے ایک میسج جو ہے دیرہ کہیں رابطہ کیا انہوں نے اور ان کو بتایا گیا اور یاد رکھئے بتایا ایسے ہی جاتا ہے کہ بلکل ہم غیر سیاسی ہیں بلکل آپ بے فکر ہو جائیں کچھ بھی نہیں ہو رہا تو اب آپ دیکھئے کہ یہاں پر جو ہے وہ شیخ رشید کے بیان کے بعد یہ حامد میر صاحب کہتے ہیں باخبر ذرائع کے مذابق تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاقرات کامیاب نہیں ہوئے بیک ڈور چینل بھی خاموش چکا ہے تو پھر عمران خان لانگ مارچ کا اعلان کب کریں گے اب انہوں نے بات کی ٹھیک چند منٹ کے بعد اب دوسرے جو صافی ہیں انہوں نے بات کی سید تلت حسین شیخ رشید نے پنڈی میں فوجی قیادت اور آن عمران خان یا نمائندوں کے درمیان انتخابات سے مطالق بات چیز سے مطالق جو بیانیاں بنایا ہے اس کی ہار طرف سے تردید ہو رہی ہے ایسی فیک جھوٹی افواں کو پھیلا کر بھی شیخ صاحب پنڈی بوائے کے طور پر جانے جاتے ہیں کمال ہے یہ طلت حسین کہتے ہیں پھر مبشر لکمان نے بھی ایسی بات کی پھر غریضہ جو ہے انہوں نے بھی بات کی کہ مکمل ذمہ داری سے خبر دے رہی ہوں بھائی کمال ہے کمال ترجمانی ہے مکمل ذمہ داری سے خبر دے رہی ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان پی ٹی آئی کے درمیان کسی بھی مذاقرات کی خبریں مکمل غلط ہیں خاص طور پر کور کمانڈرز کانفرانس کے بعد یہ باتیں پھیلانا کہ کوئی ڈیل یا جلد الیکشن یا کوئی سمجھوتا ہو رہا ہے مکمل فیک نیوز ہے میڈیا سوچل میڈیا پر غلط خبریں چل رہی ہیں یہ وہی محصوف ہیں جو چند دن پہلے پی ڈی ایم کو الیکشن بھی جتوارے تھے تو اس طرح تمام جو حکومتی صافی ہیں ان کی چیخ و پخار شروع ہوئی چونکہ ان کو بھی اب پتہ ہے کہ عوام کا منڈیٹ ایک طرف ہے یہ زبردستی کی جو حکومت ہے وہ کتنی دیر مسلط رکھی جا سکتی ہے عمران خان کو یہ کہنا کہ نظرانداز کر دیا جائے گا اور کوئی ادھر ادھر کا یہ بہت آسان ہے یہ میڈیا کے لیے عوام کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم بڑے تکڑے ہیں یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن ریالیٹی کے اندر بعض اوقات جو ٹی وی کی سکرینوں پر نظر آ رہا ہوتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی ہے اور صدیق ساجد صاحب بڑے عام صحافی ہیں اور وہ بلکہ بیٹ کور کرتے ہیں نون لیگ کی اور بول نیوز کے اندر جو ہے وہ سینئر اینلسٹ ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایوان صدر کے اندر ایک ملاقات ہوئی ہے اور یہ ملاقات جو ہے اس کے اندر کوئی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ تھا نہیں تھا یہ کنفرم نہیں ہوتا گا لیکن تین جماعتوں کے دو دو نمائندگان کے یہ مذاقرات ہوئے ہیں ان میں دو عراقین کا تعلق تحریک انصاف تھا دو کا تعلق جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے تھا اور دو عراقین کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا اب یہاں پر جو ہے یہ دعویٰ کیا گیا ہے صدیق صاحب کے طرف سے سینئر صحافی ہیں وہ کہتے ہیں اور نون لیگ کی خبریں عموماً ان کی جو ہوتی ہیں اس کے اندر بڑا وزن ہوتا ہے اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہاں پر یہ یقین دھیانی کروائی گئی ہے کہ اگر تحریک انصاف اسمبلیوں کے اندر واپس آ جاتی ہے تو پھر ہم جو ہے یہ جو تقرری کے معاملات ہیں خاص طور پر چیف الیکشن کمیشنر چیرمن نیب اور وہ چیزیں جن پر کنفلیکٹ ہے اس کو اسمبلی کے اندر بیٹھ کر ہم ایک کمیٹی بنا دیں گے اور وہ کمیٹی ان معاملات کو حال کرے گی اور مارچ اپریل کے اندر جو انتخابات ہیں ان کو یقینی بنایا جائے گا یہ یقین دھیانی جو ہے اس کا دعویٰ آیا ہے یعنی جہاں پر اور یہ کوشش کی جاری ہے یہی وجہ ہے کہ گزشتہ روز جو عمران خان صاحب نے بھی اشارہ دیا اور بعد تحفیوں نے بیان کیا کہ مارچ کے اندر انتخابات کی یقین دھیانی کروائی جا رہی ہے لیکن اس پورے چھے رکنی جو مذاقرات ہوئے ہیں اس کی حوالے سے یہ خبر دی گئی ہے کہ عمران خان اس پر نہیں مانے یعنی آپ دیکھئے ایک طرف یہ تاثر ہے کہ عمران خان منت ترلہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ نہیں مانیں گے یہ بات جو عوام کے سامنے بھی ہو اور اس کے بعد پتا ہو کہ اس مہینے کے اندر انتخابات ہو رہے ہیں تو اس یقین دھیانی کے بعد وہ اسمبلی کی واپسی پر غور کر سکتے ہیں ورنہ صرف اس طریقے سے کہ ایک خفیہ مذاقرات ہوں اور ان کے نتیجے کے اندر یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ باندھ کمروں کے اندر پیپلز پارٹی نون لیگ پی ٹی آئی کے منت ترلے کر رہے ہیں منایا جا رہا ہے اور دوسری درف جو ہے وہ سکرینوں کے سامنے آ کر سینہ چوڑا کر کے بتایا جاتا ہے کہ جناب ہم بالکل پکے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوگا بھئی عوام ایک طرف ہوگی تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ کتنی دیر تک مسلط رکھے گی آخر اداروں کی بدنامی ہو رہی ہے وہ بھی چاہیں گے کہ وہ اپنا غیر جنبداری کا تاثر قائم کریں اور عوام وہ جو سیاست کے اندر اب بلیک میلنگ نون لیگ پیبلز پارٹی اور فضل الرمان کر رہے ہیں وہ اس سے نکلیں تو اب یہ ایک تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات دہر ہے کبھی بھی منقطع نہیں ہوتے باتچیت ہو رہی ہے بے شک یہ جتنے صافی ہیں ان کو ڈی ٹریک کیا جائے کہ کچھ نہیں ہو رہا یہ ایسے ہی ہوتا ہے ہر دور کے اندر تو ہو رہا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے چند دن کے بعد اور اس کے عوامی پاپولیٹی کے اندر اخلاقی طور پر تمام جو چیزیں ہیں اخلاقی میار اس کا بلند ہے اخلاقی امیت حاصل ہے عوام کی اور امیت ثابت ہو گئی ہے اور آپ کہیں کہ کوئی یعنی اتنی ورث نہیں ہے کہ کوئی رابطہ کرے تو یہاں پر جو ہے وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف یہ تاثر ضرور اس کے ذریعے کوشش کی جاتی ہے کہ تاثر قائم نہ ہو کہ بیک ڈور کے اندر معاملات جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے درب سے کروائے جا رہے ہیں تو اب تک جو ہے مذاقرات ان نقاط پر پھنسے ہوئے ہیں اور ممکن ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر یا دو تین دن کے اندر جو ہے اس کے اندر بریک تھرو بھی ہو سکتا ہے کچھ مزید جو قوتیں ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو کر اس کی یقین دیانی یا کوئی گارنٹی کے ذریعے جو ہے وہ ہو سکتا ہے اتن نیوٹرل ہو گئے ہیں نیوٹرل ہو جائے ہیں باپ پارٹی ایم کی ایم سائیڈ پر ہو جائے گی حکومت بیسی وزیراعظم اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے یہ وہ طریقے ہیں جس کی وجہ سے شاید لانگ مارچ کی نوبت نہ ہے اور اگر آئندہ بہتر گھنٹوں کے اندر یعنی جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے تین چار دن کے اندر یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تو آلٹی میٹلی خان صاحب جو ہے وہ لانگ مارچ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں اور لانگ مارچ کی جو حکمت عملی ہے اس پر آگے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر ڈیٹیل بٹھاؤں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ